ہیلو میرا نام ڈاکٹر مشال ہے اور میں ایک جنرل پریکٹیشنر ہوں آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی ہر محیلہ کی خواہش کہ اس کی چھاتی برابر اور پروپر سائز کی نظر آئے بہت سی فیمیلز میں نیچرلی سمولر بریسٹ کا ایشو رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی ساری پروپلنز کا سامنا ہوتا ہے اب میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ اپنے بدن کا کوئی بھی انگ بڑا یا چھوٹا ایزیلی کروا سکتے ہیں بہت سے کیسز میں فیمیلز کی بریسٹ سائز چھوٹی ہونے کے وجہ سے ان کی اوورال اپیرنس بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ڈریس کوئی بھی کپڑے پہنے ہوئے ان کو سوٹ نہیں کرتے بریسٹ سائز نیچرلی چھوٹے ہونے کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں ایک تو آپ کے ہورمونل ڈسٹربنس جس کی وجہ سے آپ کے بریسٹ سائز سمال رہتے ہیں اس کے علاوہ جینیٹکس اگر آپ کو فیملی کی طرف سے اس چیز کا سامنا ہے تو وہ نیچرلی آپ کے اندر بھی آگے آئے گا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی میڈکیشنز ہوتی ہیں جو آپ کے سائز کو آپ کے فیٹس کو شرنک کر دیتی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے بریسٹ کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وہ فیمیلز جو بہت ہی زیادہ دبلی پتلی یا پٹیٹ ہیں ان کی بریسٹ بھی نیچرلی بہت زیادہ سمالر سائز کی رہتی ہے اب اس وقت میڈکل ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے جس کی مدد سے آپ اپنی بریسٹ کے سائز کو بڑا کروا سکتے ہیں اور بیلنس دکھ سکتے ہیں اس وقت سب سے کومن اور سب سے زیادہ ایڈوانس پروسیجر جس کیسے minimally invasive trans axillary breast augmentation surgery کہا جاتا ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کومن ہے جو کہ almost ہر hospital میں اور ہر جگہ پہ یہی surgery پریفر کی جا رہی ہے باقی surgeries کی comparison میں یہ surgery کافی زیادہ safe, secure اور بہت زیادہ successful ہے اس پروسیجر میں دو شیپ کے implants use ہوتے ہیں ایک tear drop implant جو کہ بہت زیادہ natural ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک round shape implant جو کہ firmer shape دیتا ہے implants کی دو different types ہوتی ہیں ایک silicon implants جو کہ بہت زیادہ commonly use ہوتا ہے اور بہت ہی natural appear ہوتا ہے اور اس کے علاوہ saline implants جو کہ آپ کو بہت زیادہ firm projection دیتے ہیں minimally invasive breast augmentation surgery کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بہت ہی چھوٹا سا scar بنتا ہے اور وہ بھی under arm میں جو کہ visible نہیں ہوتا اس procedure میں under arm میں ایک چھوٹا سا چیرہ دیا جاتا ہے جس کے through silicone یا saline implants insert کیے جاتے ہیں یہ چیرہ صرف under arm یا بازو raise کرنے کی صورت میں نظر آتا ہے اس کے علاوہ یہ بالکل star free procedure ہے تب بھی آپ کو یہ procedure کروانا ہے اس کے لئے آپ کو visit کرنا ہوگا اپنے surgeon کو جو آپ کو thoroughly examine کرے گا اور analyze کر کے آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کونسی shape کا کونسی thickness کا اور کونسی type کا implant لگے گا محلاؤں کو ہمیشہ اس چیز کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی procedure کروائیں تو وہ scarless procedure ہو جس پہ یہ پتہ نہ لگے کہ انہوں نے کوئی procedure کروائیا ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ natural appear کرے تو minimally invasive trans axillary breast augmentation surgery یہ آپ کو allow کرتی ہے کہ آپ بہت ہی چھوٹے سے scar کے ساتھ آپ یہ procedure کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو procedures implants insert کرنے کے لئے periareolar incision یا inframemory incision دیا جاتا ہے یعنی کہ nipple کے نیچے یا پھر breast کے نیچے incision دے کر implants insert کیے جاتے ہیں implants کا size اور اس کی shape آپ کا surgeon ہی آپ کی consent لے کر decide کرے گا یہ procedures کروا کر آپ اپنی appearance کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں اپنی chest size کو balance اور equalize کر سکتے ہیں اس procedure کے almost کوئی side effect نہیں ہے اور یہ بہت ہی safe procedure ہے یہ procedure بہت ہی short time میں کیا جاتا ہے اور اس کی recovery rate بھی بہت جلدی ہے cosmetic procedures میں آپ کو hospital میں بہت زیادہ دیر کے لئے admit نہیں رہنا پڑتا اور بہت جلدی آپ کو discharge کر دیا جاتا ہے cosmetic procedures میں آپ کو بہت زیادہ دوائیاں یا بہت زیادہ treatments لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ بھی یہ procedure کروانا چاہتے ہیں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی breast بھی balanced اور equal لکھے تو آپ visit کر سکتے ہیں ڈاکٹر آر کے مشرا کو جو available ہوں گے world laparoscopy hospital میں